نوراتری کے اپاس والے دنوں پہ چٹ پٹا کھانے کا منطق کرتا ہی ہے تو ان نوراتری کے اپاس والے دنوں پہ ہم تیار کریں گے یہ برت والی سٹف آلو کی چٹ پٹی ٹکی جسے بنانے میں بہت ہی کم وقت لگتا ہے اسی کے ساتھ بنانا بھی اتنا آسان ہے اور ہاں سٹفنگ اتنی ٹیسٹی اور مزیدار ہے جس کی وجہ سے ہماری ٹکی جو ہے وہ اور بھی زیادہ سوادش لگتی ہے اسے کے ساتھ یہ گی کے اندر بنائی گئی تھی اور بہت ہی زیادہ کرکری تھی تو آئیے چل دیسے اس برت والی سٹف آلو ٹکی کے ریسپی چیک کرتے ہیں تو یہ برت والی سٹف آلو ٹکی بنانے کے لیے میں نے یہاں پر قریب دو بوائل کیے ہوئے آلو لے لیے دے اور اسے چھوٹ آسا جو گریٹر آتا ہے جو بہت ہی باریک والا ہوتا ہے اسے گریٹرے سے ان آلو کو گریٹ کر لیا تھا تاکہ آلو کے گھٹانے نہ رہ جائے اور ہماری ٹکی جو ہے بہت ہی سمودھ بنے ساتھ ہی میں قریب آدھا کب جتنا راجگیرے کا آٹا اور ڈال دیا اسے کے ساتھ آدھا چمچ جتنی ہری میچی کی پیسٹ اور آدھا چمچ جتنی ادرک کی پیسٹ ڈال دی تھی اس ٹکی کا سواد بڑھانے کے لیے قریب ون فورت کب جتنا ڈسیکیٹڈ کوکونٹ کا پاوڈر جو ہوتا ہے وہ ڈال دیا تھا تھوڑا سا باریک کٹا ہوا ہرہ دھنیا اور سیندہ نمک ڈال دیا تھا برت کی لیے ٹکی تیار ہو رہی ہے تو سیندہ نمکیں استعمال کرنا بنتا ہے ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیا ابھی پانی کا استعمال میں بلکل بھی نہیں کر رہی ہے کیونکہ ہمارے جو آلو ہیں اس کے اندر مویسچر ہے تو ایک بار ہم کوشش کریں گے یہ ٹکی کے لیے جو مسالہ تیار کر رہے ہیں اس پر پانی استعمال نہ کریں ضرورت رہی تو ہلکا سا آپ ایک کا دو چمچ جتا پانی ڈال لیجئے گا پر ابھی ان مسالوں کے اندر انف مویسچر تھا تو مجھے اوپر سے پانی ڈالنے کے بلکل بھی ضرورت نہیں پڑی تھی تو یہاں پر ہمارا مسالہ تیار ہو گیا ہے اسے ہلکا سا آئل سے گریز کر لیتے ہیں اور مسالے کو تھوڑ ہی در کے لیے ڈھک کر سایڈ پر چھوڑ دیتے ہیں کریت پندرہ بیس میٹ کے لیے تو آئیے تب تک ہم اس کے سٹفنگ اور تیار کر لیتے ہیں سٹفنگ تیار کرنے کے لیے میں یہاں پر قریب ایک ٹیبل سپن جتنے کاجو ہے وہ لے رہی ہوں کاجو کو میں نے ہلکا سا کوٹ لیا تھا اسے کے ساتھ ایک ٹیبل سپن جتنی کوٹی ہوئی موکفلی ہے وہ لے رہی ہوں ساتھ ہی میں تھوڑا سا کالی میچ کا پاؤوڈر تھوڑا سا بھونے ہوئے جیرے کا پاؤوڈر اور اسی کے ساتھ اس میں میٹھے کے لیے تھوڑا سے انار کے دانے ڈال رہی ہوں سٹفنگ میں اگر یہ انار کے دانے ڈالے جائے تو یہ سٹفنگ بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے اسی کے ساتھ تھوڑا سا سیندہ نمک اور ڈال دیا اور لاس میں تھوڑا سا بھاری کٹا ہوا ہرا دنیا بھی ڈال دیا تھا سارے چیزوں کو بہت ہی اچھے سے مکس کر لیا تو آئیے سٹفنگ ہماری تیار ہو گئی ہے اسی کے ساتھ ہمارا جو مسالہ ہے وہ بھی ریڈی ہے تو جلدی سے ہماری ٹکی کو تیار کر لیتے ہیں تو یہ جو مسالہ ہم نے تیار کیا تھا اس سے ہم قریب پانچ سے چھے ٹکی تیار کر پائیں گے ہمیں زیادہ پتلی ٹکی تیار نہیں کرنی ہے ٹکی تھوڑا اسی موٹی رہے گی کیونکہ اس کے بیچ میں سٹفنگ بہنی ہے ہمیں تو یہاں پر میں نے مسالہ کا ایک چھوٹا سا وال تیار کر لیا تھا اور ہاتھ پر اسے پہلا کر کچھ اس طرح سے کر لیا اور اس کے بیچ میں تھوڑا سا مسالہ بھر لیا تھا مسالہ ویسے اچھی خاصی کونٹیٹی میں بھرا تھا جس سے جب ہم یہ ٹکی کھائیں گے تو دہی اور میٹھی اور ہری چٹنی کے ساتھ یہ ٹکی کا سواد اور بھی اچھا لگے گا تو یہاں پر ہماری ٹکی بینکر لگ بگ تیار ہو گئی ہے تو اسی طرح سے آئیے ہماری ساری ٹکی کو ہم ریڈی کر لیتے ہیں ایک بار تو ٹکی کی سائز اور شیف کچھ اس طرح کا رکھا ہوا ہے اور ٹک نسو نے اسی رکھی ہوئی تھی تھوڑی سی موٹی میں نے بتایا تھا آپ کو شٹپنگ کی وجہ سے موٹی ٹکی ہی اچھی لگے گی تو ساری ٹکی ایک بار ریڈی کر لیتے ہیں ٹکی بینکر تیار ہو گئی ہے تو آئے جلدی سے اسے شیلو فرائے کر لیتے ہیں ہم اس ٹکی کو گی کے اندر شیلو فرائے کریں گے جس کی وجہ سے اس کا سواد اور بھی بڑھ جائے گا اور ورد والے دنوں میں یہ ساری چیزیں گی کے اندر بنائی جائے تو سواد کے ساتھ ہیلپ بھی مینٹین رہتی ہے تو یہاں پر میری ساری ٹکی بند کر تیار ہو گئی تھی اسی کے ساتھ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا اتنے سے مسالے سے ہم قریب 5 سے 6 ٹکی تیار کر پائیں گے تو یہاں پر میں نے قریب 5 ٹکی تیار کر لی ہے اور یہاں پر میں نے ٹکی کو پین میں ڈال لیا تھا اسی کے ساتھ میں نے ان ٹکی کو شیلو فرائے کرنے کے لیے قریب 2 سے 3 ٹیبل سپن جتنا گھیلیا تھا جیسے ہی ٹکی ہلکی سی ایک سائٹ سے گلا بھی ہو گئی تھی میں نے اسے ٹرن کر لیا تھا اور انہیں دوسری طرح سے بھی اسی طرح سے سیکھ لیا تھا تو یہاں پر ہماری ساری ٹکی بن کے تیار ہو گئی ہے اور لگ وقت دونوں طرف سے اچھے سے کرسپی بھی ہو گئی ہے اسی کے ساتھ جو پین میں ہم نے گھی ڈالا تھا نا وہ بھی ٹکی کے اندر سوک لیا گیا ہے تو یہاں پر ہماری ٹکی بہت ہی ہیلڈی والی تیار ہوئی ہے اسی کے ساتھ اس کی آواز اور سنتے ہیں تو ہے نا مزیدار کرسپی سی ٹکی آئیے جل دیسے اسے اسیمبل کرتے ہیں ڈال دیتے ہیں سب سے پہلے ہماری پلیٹ کے اندر دہی اور اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں ہماری ٹکی لاسٹ میں اس کے اوپر ڈالیں گے میٹھی چٹی تھوڑی سیدھاری والی تیک ہی چٹی اس کے اوپر تھوڑا سا بھونا ہوا جیرے کا پاوڈر اور انار کے دانوں کے ساتھ اسے گانش اور کر لیں گے تو لیجے ورد کے لیے ہماری سٹف آلو کی ٹکی تیار ہے اگر آپ کو دہی کے ساتھ پسند نہ آئے تو اسے پلین بھی کھا سکتے کیونکہ اس کے اندر پوری طرح سے سٹفنگ بری ہوئی ہے تو یہ دیکھ لیجے سٹفنگ کتنی مزیدار دیکھ رہی ہے تو ہے نا مزیدار ہماری ٹکی تو بنایئے اسے اس نوراترے پر اور ہاں سب کو ہیپی نوراترے پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب مائی چینل